موسیقی اول پاکستان ہیر ڈریسرز اینڈ بیوٹیشن فیڈریشن کے زیرے اتمام لاہور الہمراہ حال نمبر ون میں شاندار سالانہ کنونشن کا انعقاد ہوا جس میں ملک بھر سے ہیر ڈریسرز اور خواتین سمیت سیکنوں بیوٹیشن نے شرکت کی فیڈریشن کے صدر رانہ اسلام دین جنرل سیکنٹی پروفیسر ہنیف رومان صدیقی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر نائم لاہوری و دیگر اہدیداروں نے معاظر شرکا کا پرتپاہ استقبال کیا آل پاکستان ہیر ڈریسر اور بیوٹیشن فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر نائم لاہوری نے وائس اف لاہور سے ہیر ڈ بیوٹی آرٹ کالج کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں رحیم السلام علیکم جی میں آج آل پاکستان ہیر ڈریسر اور بیوٹیشن فیڈریشن کی جانب سے پروفیسر نائم لاہوری آپ سے مخاطب ہوں ہیر ڈ بیوٹی آرٹ کالج پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جہاں ہم فری فنی ایڈیوکیشن تلہیم جاری کرتے ہیں اور پورے پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں یہ پاکستان کی فیڈریشن بھی ہے اور ہیر ڈ بیوٹی آرٹ کالج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جہاں ہم نے بچوں اور بچوں کو فری ایڈیوکیشن تلہیم دیتے ہیں جس میں ہم پروفیسر ہیرن بیٹری آرڈ کالج اس وقت ہمارے ساتھ میڈم راحت رادل مجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر یہ ہمارا کالج ہے اس کا فنکشن ہے یہ فری سکھایا جاتا ہے یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے جو یہاں سیکھنا چاہے یہاں کوئی چارجز نہیں ہے میں بھی اسی کالج کی سٹوڈنٹ ہوں اور آج میں ادھر ہی کالج میں لیکچر آرہوں ملک بھر سے آئے ہیر ڈریسرز اور بیٹریشنز نے اس ملک گیر کنونشن میں شرکت کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا ہمارا کالج ہے اس کا فنکشن ہے اور یہ فری سکھایا جاتا ہے یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے جو یہاں سیکھنا چاہے اور یہاں کوئی چارجز نہیں ہے میں بھی اسی کالج کی سٹوڈنٹ ہوں اور آج میں ادھر ہی کالج میں لیکچر آرہوں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور یہاں پہ ہم نے یہ کورسز کیا ہے اور یہاں پہ ہم ہر سال انوائٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اس پائد اکمیل تک انچ آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی سٹوڈنٹس میں آئیں ہیر ڈریسر بیوٹیشن فڈریشن کا یہ جو سلانہ پروگرم ہیر ڈریسر بیوٹی آرٹ کالج کی طرف سے تقصیح میں اسنات کا جو پروگرم ہے الحمدہ آرٹ کانسل کے اندر یہ ہر سال یہ پروگرم یہاں پہ منعقد کیا جاتا ہے تو یہ ایک عالی شان ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک گھر بھی ہے نائم لوری صاحب ہیں ہنیفور ایمان صدیقی صاحب ہیں خورشیز صاحب ہیں کافی سارے اس کالج سے ریلیٹر لوگ ہیں جو کہ دیئے کے ساتھ دیئے جلاتے ہیں ٹھیک ہے الحمدہ آرٹ کانسل کے اندر آپ لوگ بھی آسکتے ہیں پروگرم دیکھیں سالانہ پروگرم لیکن یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ جو ہم لوگوں کو ٹیننگ دیتے ہیں یہ فری فنی ادارہ ہے ہم نے خود بھی یہاں سے فری پڑھا ہے اور ہم آگے لوگوں کو فری ہی تعلیم دیتے ہیں اور آپ جب تک نکلیں گے نہیں آپ کچھ سکھیں گے نہیں تو کچھ سکھنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے کٹھن رستوں کی جو منزل ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے تو کامیابی کے لیے آپ سب لوگوں کو آگے نکلنا پڑے گا ڈیوٹیشن کو آگے نکلنا پڑے گا لڑکے لڑکیاں جتنے بھی لوگ ہیں ہم ایک فیملی ہیں اور ایک فیملی ہمارا جو ادارہ ہے وہ بھی ایک فیملی ہے تو آپ سب لوگ ہمارے کالیج میں آئیں آپ سیکھیں سکھائیں اور اپنا روزگان چلائیں تو آپ سب لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جس کے سسرے میں یہاں بھی آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پراغم کو پرپور طریقے سے اپنے اچھے انداز میں پیش کریں بہت اچھی کاوش ہے سر کی جو سر ہر سال اس ایونٹ کو اگنائز کرواتے ہیں سر نائم لاہوریز اور انہی کی طرف سے ہم لوگ یہاں پہ مدھو بھی ہیں تو بہت شکریہ سر کا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور ہر سال ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے رہے کنوینشن کے موقع پر ہیر اینڈ بیوٹی آرٹ کالج سے ایک سال کا ڈپلومہ حاصل کرنے والوں کو سرٹیفکیٹس دیئے گئے جبکہ مختلف اہدداروں کو ایوارز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا ایوارز حاصل کرنے والوں میں آل پاکستان ہیر ڈریسرز اینڈ بیوٹیشن فیڈریشن ویہاری کی صدر میڈم رابعہ آفزل بورے والا کی صدر آمنہ رمیز سیالکورٹ کی صدر سیرو مغل سانگلہ ہیل کی صدر میک اپ آرٹسٹ سلمہ آوان و دیگر شامل ہیں اس کنوینشن کے انعقاد کے موقع پر سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر نعیم لاہوری بڑے چوکس دکھائی دیئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے نبھائیں فیڈریشن نے بھی ان کی کاوشوں کو سراہا ناظرین آل پاکستان ہیڈریسرز اینگ بڑیریشن فیڈریشن کے اس کنوینشن میں لوگ گروکاروں نے بھی محسیقی سے محول کو خوب گرمایا اور اس ایونڈ کو یادگار بنا دیا ریاض حسین وائس آف لاہور آل پاکستان ہیڈریسر آل پاکستان ہیڈریسر اینگ بڑیریشن اینگ بڑیریشن سلسل